السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کا جو ہمارا ڈی آئی وائی پروجیکٹ ہے وہ بہت ایزی ہے بنانے میں اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہے کیونکہ میں ایک کینڈل سٹینڈ بنانے لگی ہوں جس میں میں ڈائریکٹ کینڈل ویکس نہیں ڈالوں گی بلکہ چھوٹی کینڈلز الگ سے ریکوریٹ کریں گے مٹیریل میں آپ کو دکھا دوں وائٹ گلو ہے میرے پاس کلاس ہے اور یہ میرے پاس باقی جو ہیں وہ دو ماربلز بڑے سائز میں دو چھوٹے سائز میں دو وائٹ شیلز ہیں اور باقی میں نے تین کلرز کی موتیاں جو ہیں وہ ملالی ہیں اس میں اور کوپر کلر بھی ہے میرے پاس ٹھیک ہے چلیں جی شروع کرتے ہیں جو بڑے والے میرے پاس ماربلز ہیں وہ میں اس طرح سے اس پہ لگا دیتی ہوں باقی میں شیلز اس کے ساتھ یہاں پہ لگانے لگی ہوں یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ اس پہ ہو جائے گا اور یہاں پہ شیلز کے اوپر میں نے یہ چھوٹے والے جو ہیں ماربلز وہ بھی لگا دیئے یہ والا ہمارا کام ہو گیا اب میں اس پہ وائٹ گلو لگاؤں گی یہ بہت تھک ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا آپ اس میں پانی ڈال کے تو اس کی تھکنس کو کم کر لیں ڈائریکٹ میں نے اس میں کینڈل ویکس اس لیے نہیں ڈالی کیونکہ جب کینڈل ویکس اس کی تھوڑی کم ہوتی ہے تو آپ کا گلاس جار جو ہے وہ اتنا نیٹ نہیں رہتا تو الگ سے ہم اس میں رکھیں گے کینڈلز اپنی چھوٹی والی کینڈلز اس میں رکھیں ہم اس کو یوز کریں گے وائٹ گلو اس پہ میں نے اچھی طرح سے لگا دی ہے اب میں اس پہ موتیاں ڈالتی جاؤں گی جو کلر میرے پاس کلر فل تین کلرز میں جو میں نے رکھی ہوئی ہے اپنے سامنے تو وہ ہم اس پہ ڈال کے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بڑے ایزی لیز پہ ہونے لگیں گی پیسٹ یہ اس طرح سے میں اس کو پھیلاتے ہوئے ڈال رہی ہوں گرین گیلو اور پنک میں نے اس میں لی ہیں موتیاں جو میں نے ملا دی ہیں اور اب بلو لگاتے ہوئے تو میں یہ ساری اس پہ ڈالتی جاؤں گی یہ دیکھیں یہ ہمارا تقریباً ہو گیا ہے بس یہ تھوڑی سی ہمارا یہ باقی ہے وہ میں آپ کو کمپلیٹ کر کے اس کی فائنل لک دکھا دیتی ہوں بہت ہی ایزی ہے بہت ہی مزے کا کالر فل سا آپ کسی کے لیے بھی گفٹ بنائیں اور گیا آپ نے پاس رکھیں اس میں کینڈلز رکھیں کینڈلز چھوٹی میرے سامنے رکھی ہیں وہ ہم اس میں ڈال کے تو اس کو دکھائیں گے اب یہ والا ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ساری میری گلو کی ہیلپ سے اس گلاس پہ آ گئی ہیں اب میں وہ جو میں نے آپ کو کلر دکھایا تھا وہ میں اس کے باقی والے گلاس پہ جہاں پہ ہم نے نہیں کچھ لگایا وہاں پہ ہم یہ والا کپل شیڑ دے دیں گے یہ اس طرح سے اس کو سٹینڈ کی شیپ کا گلاس ہے میرے پاس پاکی اس پہ کچھ بھی اور نہیں کام کرنا یہ ہمارا آل موسٹ ریڈی ہے یہ اس طرح سے ہم اس کو اچھے سے اس پہ کلر کر دیں گے کینڈلز میرے پاس سامنے رکھی ہیں چھوٹے سائز کی وہ میں اس کے اندر رکھ دوں گی اور اس کو ہم پھر آن کر کے دکھا دیں گے یہ ہمارا تقریباً جو ہے کینڈل سٹینڈ وہ ریڈی ہے اس میں آپ بلیک کلر بھی یوز کر سکتے ہیں یا جو بھی آپ چاہیں یہ جی ہمارا کینڈل سٹینڈ جو ہے وہ ریڈی ہے ہم نے اس میں کینڈل ڈال کے سکون کر دیا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹھینک یو ٹھینک یو ٹھینک یو